آج ہم پڑھیں گے تخلیقی لکھائی کا خاکہ بنانا تو دیکھئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیقی لکھائی کہتے کس کو ہیں جب ہم کسی بھی موضوع پر خود سے لکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں تخلیقی لکھائی کیونکہ وہ ہم نے خود لکھا ہوتا ہے اب تخلیقی لکھائی کرنے سے پہلے یعنی کسی بھی موضوع پر خود سے لکھنے سے پہلے ہمیں ایک خاکہ بنانا ہوتا ہے اب یہ خاکہ کیا ہے دیکھئے کسی بھی موضوع پر لکھنے سے پہلے جب ہم اس موضوع کی ساری اہم باتیں ایک جگہ لکھ لینا اسے ہم تخلیقی لکھائی کا خاکہ کہیں گے اب وہ ساری اہم باتیں ہم کیسے لکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم پورے پورے پوائنٹس معاف کیجئے گا پورے پورے جملے پوری پوری باتیں لکھیں گے بلکہ یہ اہم باتیں ہم پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے یعنی نکات کی صورت میں اشاروں کی صورت میں لکھیں گے کہ جس طرح سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح ہم یا ایک لفظ لکھ دیں گے یا دو لفظ لکھ دیں گے اب تخلیقی لکھائی تو ہم کسی بھی موضوع پر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع لکھا ہے میرا سکول اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور موضوع ہے میری بلی اب آپ بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک بلی ہے وہ کیسی ہے وہ کیا مثلا کیا ہے سے مراد اس کا آپ نے کیا نام رکھا ہوا ہے وغیرہ اسی طرح آپ سے اگر کوئی کہے موسم کے بارے میں لکھیں تو موسم کے بارے میں بھی آپ ایک دم سے نہیں لکھنا شروع کریں گے بلکہ پہلے خاکہ بنائیں گے اب یہ خاکہ بنایا کیسے جاتا ہے چلیں یہ دیکھتے ہیں تو خاکے میں ہم اس طرح سے دیکھئے میں نے کچھ دائرے بنائے ہیں ایک سب سے بڑا دائرہ ہے جو درمیان میں ہے اور باقی اس کے اس میں ہم اپنا موضوع لکھیں گے کہ ہمیں کس موضوع پر خاکہ بنانا ہے تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو یہاں پر کچھ موضوع پڑھے ہیں انہی میں سے کوئی ایک موضوع لکھ لیتے ہیں چلیں میں یہاں ایک موضوع لے رہی ہوں میری بلی ہم اس پر لکھتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ بلکل درمیان والے دائرے میں اپنا یہ موضوع لکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں جانتے ہیں وہ باری باری کر کر لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے ذرا یہ بھی دیکھئے ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ ہماری جو چیز ہے یا جو بھی ہمارا ٹاپک ہے موضوع ہے اس کے بارے میں ہم جو لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا بتائیں گے نا کہ وہ کیا ہے کیا چیز ہے تو ہم نے یہاں ٹاپک تو بتا دیا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلی اور وہ ہے میری بلی تو کیا میں آپ بتائیں گے کہ میرے پاس ایک بلی ہے اس کا نام کیا ہے آپ نے اس کا یقینا جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے ہم نے کچھ نام بھی رکھے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس کا کوئی نام رکھا ہوا ہو آپ بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے پھر آپ بتائیں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے کیا وہ چھوٹی سی بلی ہے یا تھوڑی سی بڑی ہے یعنی وہ ساری باتیں آپ بتا دیں گے اپنی اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ باتیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ ہے کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک پالتو بلی ہے جس کا کوئی نام ہے اور اس کی یہ عمر ہے اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری یہ جو بلی ہے یہ کیسی یا کیسا اب کیسی یا کیسا میں نے یہاں لکھا تو ہمارے پاس کیونکہ بلی ہے تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیسی لکھ لیتے ہیں اب کیسی میں آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کیسی ہے مطلب اس کا رنگ کیسا ہے ہو سکتا ہے وہ کتھائی رنگ کی ہو سفید رنگ کی ہو کالے رنگ کی ہو آپ بتائیں گے میری بلی کالے رنگ کی ہے اور اسی طرح آپ پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے دیکھنے میں موٹی ہے یا پتلی ہے یا اس کا قد جو ہے عام بلیوں سے تھوڑا زیادہ ہی چھوٹا ہے جو بھی بات ہے آپ وہ کیسی والے حصے میں لکھ دیں گے تو اس طرح پڑھنے والے کو اور بھی پتہ چلتا جائے گا کہ ہاں جی یہ ہم ایک پالتو بلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ایسی ایسی ہے اس کی عمر یہ ہے اس کا رنگ یہ ہے وغیرہ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے ذہن میں آپ کی جو بلی ہے اس کے بارے میں ایک بالکل منظر سا بن جائے گا ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ آپ کے پاس کیسی بلی ہے پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ بلی کب سے ہے یعنی کتنا وقت ہوا ہے ایک سال ہوا یا پھر صرف کچھ دن ہوئے یا کتنا وقت ہوا ہے آپ یہ اس حصے میں بتائیں گے کب سے ہے میں آپ یہ چیز بتائیں گے پھر اس کے بعد دیکھئے آگے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے پاس اگر یہ بلی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیوں ہے آپ کے پاس بلی کیا آپ کو بلیاں پسند ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بلیاں پسند ہوں یا پھر آپ کو کسی نے تحفے میں دی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چوہے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم مجبوری کے طور پر ایک بلی پال لیتے ہیں تاکہ چوہے ختم ہو جائیں تو یوں آپ دیکھئے ہم جب یہ سارے پوائنٹس یوں لکھتے جا رہے ہیں تو کیا ہے جب ہم لکھنا شروع کریں گے ہمارے لئے کتنی آسانی ہوگی نا ہم لکھیں گے میرے پاس ایک بلی ہے اس کا یہ نام ہے اس کی اتنی عمر ہے وہ اس رنگ کی ہے تو دیکھیں ہمیں لکھنے میں بلکل وقت ہی نہیں لگے گا کہ ہمیں کیا کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو بلی ہے اس کی عادتیں کیسی ہیں کیونکہ دیکھیں جاندار چیز ہے نا سانس لیتی ہے جاندار ہے تو لازمی طور پر اس کی کچھ عادتیں بھی ہوں گی جیسا کہ بلیاں شرارتی بھی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی بلی بہت شرارتی ہو آپ یہ بات لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلی کچھ چیزیں بہت شوق سے کھاتی پیتی ہو تو اس کا کھانا پینہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کی عادتوں میں کہ اس کا کھانا پینہ کیسا ہے تو جتنی بھی باتیں ایسی ہیں جو آپ اپنی بلی کے بارے میں بتانا چاہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں یہاں عادتوں والے حصے میں انتظار کرتی ہے آپ آتے ہیں تو فوراں آپ کے پاس آ جاتی ہے یہ سب کیا ہے یہ آپ اپنی بلی کے بارے میں مزید بتاتے جا رہے ہیں اس کی عادتیں بھی بتاتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آخری حصے میں آپ اپنا خیال پیش کر دیتے ہیں یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ بلیاں پالنا کیسا ہے کیا یہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا پھر اس کا کوئی نقصان ہے یا پھر کوئی اور بات جو آپ اس بارے میں بتا سکتے ہیں معاف کیجئے کہ ہم فائدہ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا وہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلی پالنے کا کیونکہ آپ کو تو اب پتہ ہے نا بلی پالنے کے بارے میں تو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ بلی پالنے کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے یا اس سے جو بھی بات آپ کو پتہ چل رہی ہے آپ وہ بات آخر میں اپنے خیال کے طور پر بتا دیں گے تو دیکھیں اس طرح جب ہمارے پاس ہم یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو کہانی ہے وہ معاف کیجئے گا کہانی نہیں ہم جو بھی لکھ رہے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ کہانی ہی ہو وہ کوئی مضمون بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کوئی پیراگراف بھی ہو سکتا ہے تو جب ہم نے یہ ساری باتیں لکھ لیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اب کہ اب ہمیں بالکل ہم منٹوں میں اپنی کہانی جو ہے وہ لکھ لیں گے ہم سب سے پہلے موضوع لکھیں گے اس کے بعد کس کے بارے میں یعنی کیا ہے وہ بتاتے جائیں گے اور ایسے ہی ہم پورا اپنی اس تقلیقی لکھائی کا کام شروع کریں گے اور فوراں سے ہی ہم لکھ سبائیں گے تو اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی موضوع دیا جائے آپ اس کے لیے اسی طرح سے یوں دائرے بنا سکتے ہیں اور درمیان میں اپنا موضوع لکھیں اور جو جو باتیں آپ کو پتا ہیں یوں پوائنٹ کی صورت میں اشاروں کے ذریعے آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں اور جب آپ کو لکھنا ہو تو آپ پھر انہیں جملوں کی شکل میں لکھیں تو آج ہم نے سیکھا تقلیقی لکھائی کا خاکہ بنانا اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اور تقلیقی لکھائی کا خاکہ بنانے کی کوشش کیجئے